بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ہائرارکی آف ٹیکسانومی سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ہائرارکی آف ٹیکسانومی پہ بات کریں گے یہ ایک سسٹم ہے جس میں لیونگ آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے مختلف رینگز اور لیولز میں اور ان رینگز اور لیولز کو ہم ہائرارکی آف ٹیکسانومی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس سسٹم کو ڈیفائن کریں گے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ the taxonomic categories ranking from species to kingdom is called ہائرارکی آف ٹیکسانومی ہائرارکی آف ٹیکسانومی بیسکلی مختلف ٹیکسانومک کٹیگریز مختلف ٹیکسانومک رینگز اور لیولز کے سسٹم کو کہتے ہیں جس میں ایک لیونگ آرگینزمز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے مختلف لیولز پر یہ سسٹم پیش کیا تھا ایک سویڈش سائنٹسپ نے this system was proposed by کیرولس لینیس کیرولس لینیس ایک سویڈش سائنٹسپ تھا اس نے لیونگ آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کیلئے مختلف رینگز اور لیولز کا ایک سسٹم پیش کیا تھا جس کو ہم ہائرارکی آف ٹیکسانومی کہتے ہیں ہائرارکی آف ٹیکسانومی میں ایک لیونگ آرگینزمز کو جو رینگز اور لیول دی جاتی ہے وہ ایک سیڈی کی طرح آرینج کی جاتے ہیں جس میں لارجر یونٹ سے لے کر سمالیسٹ یونٹ تک بات کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اس سسٹم کو سب سے جو اس کا سمالیسٹ یونٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس سسٹم کا جو سب سے سمالیسٹ یونٹ ہے وہ ہیں سپیشیز سپیشیز جو ہیں سپیشیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سیملر آرگینزمز یعنی دو گروپ آف سیملر آرگینزمز ویچ گین انٹر بریٹ اینڈ پروڈیوز فرٹائل آف سپرنگز یعنی ایک جیسی آرگینزمز کا ایک گروپ جو کی آپس میں ملاب کر سکی اور باراور بچے پیدا کر سکے ایسی گروپ آف آرگینزم کو ہم سپیشیز کہتے ہیں اب سپیشیز میں جتنی بھی ممبرز ہوتے ہیں ان سب کی کروموسوم کی تعداد جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے they have سیم نمبر آف کروموسوم in their سیلز ان کے سیلز میں کروموسوم کی تعداد سیم ہوتی ہے فور ایکزیمپل اگر ہم بات کریں کہ ہیومنز ہیں تو جتنی بھی ہیومنز ہیں ان سب کے سیلز میں فورٹی سکس کروموسوم پائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ سارے ہیومنز جو ہے وہ ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا نام ہے سیپین سٹوڈنٹس سپیشیز کلاسیفیکیشن سسٹم کا اس ہائرارکی آف ٹیکسانومی کا سب سے سمالیسٹ یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن سسٹم میں سب سے سمالیسٹ اور جو بیسک یونٹ ہے وہ سپیشیز ہے دوسرا جو لیول ہے یا سیکنڈ جو رینگ ہے وہ ہے جینس اب جینس جو ہے اس میں مختلف سپیشیز کو ہم کمبائن کہتے ہیں یعنی مختلف سپیشیز کا ایک مجموعہ جن میں کچھ سپیشیز کامن ہو مشترک ہو جو ساری سپیشیز میں پائے جاتے ہو ایسی گروپ آف سپیشیز کو ہم جینس کہتے ہیں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ گروپ آف سپیشیز دیٹ آر سیمیلر ان سم کیریکٹرز سپیشیز کا ایک گروپ جو کہ کچھ کیریکٹرز ان میں کامن ہو مشترک ہو ایسے گروپ آف سپیشی کو ہم جینس کہتے ہیں سٹورنٹ جینس جو ہے یہ ایک یہ سپیشیز لیول سے ہائر لیول آف کلاسیفیکیشن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک جینس میں مختلف سپیشیز موجود ہو سکتی ہے اس کے بعد جو رینک اور لیول ہے وہ ہے فیملی اب فیملی جو ہے اس لیول میں ہم مختلف جینرس کا گروپ لیتے ہیں جن میں کچھ کیریکٹرز کامن ہو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ the گروپ آف جینرس that have کامن کیریکٹرز یعنی جینرس کا ایک گروپ جن میں کچھ کیریکٹرز کامن ہو سب جینرس میں پائے جاتے ہو تو ایسی گروپ آف جینرس کو ہم فیملی کہتے ہیں اس کے بعد جو لیول ہے وہ ہے آرڈر اب آرڈر لیول جو ہے اس میں ہم مختلف فیملی کا گروپ بناتے ہیں جن میں دیکھ ہو کامن ہو ہم ڈیفائن کریں گے کہ گروپ آف ڈیفرنٹ فیملی ز دیٹ ہیف کامن کیریکٹرز اور دیٹ ہیف سیمیلر کیریکٹرز یعنی مختلف فیملی کا ایک مجموع جن میں کچھ کیریکٹرز کامن ہو ہم انہیں آرڈر کہتے ہیں اور پھر آرڈرز کا ایک گروپ بناتے ہیں جس کو ہم کلاس کہتے ہیں کلاس کلاس ٹیکسونومک کیٹیگریز کا وہ رینگ ہے جس میں ہم مختلف آرڈرز کا گروپ بناتے ہیں وہ آرڈرز جن میں کچھ کیریکٹرز سیمیلر ہو یا کامن ہو فور ایکزیمپل ہم کہیں کہ دی گروپ آف ڈیفرنٹ آرڈرز دیٹ ہیف کامن کیریکٹرز یعنی مختلف آرڈرز کا ایک گروپ جس میں کچھ کیریکٹرز کامن ہو ایسے گروپ آف آرڈر کو ہم کلاس کہتے ہیں سٹوڈنٹ پھر کلاس کو ہم ہائر لینگ میں کمبائن کر کے ایک ادر ٹیکسونومک کیٹیگری بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فائلم فائلم وہ رینک یا وہ ٹیکسونومک کیٹیگری ہے جس میں مختلف کلاس کو کمبائن کیا جاتا ہے ایسے کلاس جن کے کچھ کیریکٹرز سیمیلر ہوں انہیں ہم فائلم میں یقجہ کرتے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے کہ مختلف کلاس کا ایک گروپ جن کی کچھ کاریکٹرز کامن ہوں مشترک ہوں ایسے گروپ آف کلاس کو ہم فائلم کہتے ہیں اور پھر سٹوڈنٹ ہم فائلم کو کلاسیفائی کر کے ایک ہائر رینک بناتے ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم لیول سٹوڈنٹ اب جتنی بھی فائلم ہے جن میں کچھ کاریکٹرز کامن ہوں ان سب کا ایک گروپ بنا کے ہم جو ہائر لیول بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کنگڈم کنگڈم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ گروپ آف ڈیفرنٹ فائلہ دیٹ ہیف کامن کاریکٹرز یعنی مختلف فائلمز کا ایک مجموعہ جن میں کامن کاریکٹرز پائے جاتے ہو انہیں ہم کنگڈم لیول میں کلاسیفائی کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تھے وہ رینکز اور لیول جو کیرولس لینیس نے پیش کیے تھے لیونگ اورگینزم کی کلاسیفیکیشن کیلئے ہم نے پڑھا کہ سب سے جو بیسک کرتے ہیں اس طرح پھر ہم نے سپیشیز کو کلاسیفائی کیا جسے ہم جینس کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جینس جو ہے وہ گروپ آف سپیشیز ہیں جن میں کچھ کاریکٹرز کامن ہوں پھر اسی طرح جنرلیس کو کمبائن کر کے فیملیز کمبائن کر کے پھر ہم آرڈر بناتے ہیں آرڈرز کو کمبائن کر کے لارجسٹ یونٹ آف آرڈرز ٹیکسون آف کلاسیفیکیشن سسٹم یہ کلاسیفیکیشن سسٹم کا سب سے لارجسٹ ٹیکسون ہے جس میں لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہی پر ختم ہوا آج کی لئے اتنا ہی کافی ہے